یہ بتائیے ہمارے نبی کے نام کیا ہے ہم کس نبی کے امت ہیں آرام سے بولو کوئی دکھ گئے دیں آرام سے ہمارے نبی کے نام کیا ہے ہم کس کی امت میں ہیں موسیقی 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 یہاں ہیں یہاں بھی سارے بگرے دیکھیں بگرائی تلیے جو آئے ہیں ماشااللہ کافی بڑے بگرے ہیں اور اچھے بگرے ہیں تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ریٹ ہے کون سے بگرہ کس نسل کا ہے اور کیا ریٹ کا ہے ہے نا مجھے نام کیا آپ اربالی را جستان سے راجستان سے ماشااللہ تو یہ کون سے نسل ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے بگرے ہیں اور بہت ساری ہم لوگ لیں گے تو کیا جو بچے ہیں اس کے الگ پرائز ہوں گے سب سے کم پرائز سب سے مطلب میچے سب سے آخری بھائی 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 زیادہ جانکہ رہی ہے تو دوستو آپ پکر لینا چاہتے ہیں یہاں پہ آگے آپ بگرے کھری سکتے ہیں اب ہم اور بگرے دیکھیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کیونکہ ہر طریقے کے بہت الگ الگ نسل کے بچے ہیں تو یہ ہمارے کیا نام ہے شاہنالی بھائی نام بھول جاتا ہوں کیونکہ نام ہے کیا نام تمہیں پکارا جاتا ہے اسے لوگ گیا نام لیتے ہیں بابلو بھائی بابلو بھائی کے نام یا فہموس ہے تو یہاں بھائی لینے آئے اب انشاءاللہ ہم اور بھائی دیکھیں گے بھائی سے دیکھتے ہیں کی بھائی سے کیا سٹلیلمنٹ ہوتا ہے اسے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں السلام علیکم بھائی ڈالیکوم سلام بھائی کھاں سے ناکو zhile سے نام یہ سب ساری نسل کے کون کونسی نسل کے بگرے آپ سب ناگوری ہیں سب ناگوری راجستانی بگرے ہیں کتنے کتنے کلوں کے ہوں گے کم سکتے ہیں 7 kilo 8 kilo 70 kilo 80 kilo 70 kilo 80 kilo تو اس سے جو 70 80 kilo کا بگرہ ہے اس کا کیا پرائز ہے پرائز ہے اسی ایک ہے ریٹ پیسہ ریٹ ہم تو مانگ رہے ہیں 30 35000 لو دے رہے ہیں تو 12000 مانگ رہے ہیں اینی اسی نبیے کلوں کا جو بگرہ ہے اس کا میں پوش رہا ہوں ساڑھ ہزار مانگ رہا ہوں ہم لوگ کتنے میں دے دیں گے آپ سے تو رفیق بھائی ایک سوال کریں گے آپ سے ٹھیک ہے آپ کا نام رفیق ہے ابھی سوال بھی ہو جائے یہ بتائیے ہمارے نبی کے نام ہم کس نبی کے کس کی امت میں ہے محمد مصطفی اللغہ علیہ وسلم محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم محمد محمد عبارک اللہ. دوستو آپ نے دیکھا کہ بھائی ہمارے یہاں پہ بھکرے لے کے آئے راجستان سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کیمریک سامنے بات نہیں کر پاتے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر یہاں پہ آئیں تو اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ بھکرے پسند آئے تو رفیق بھائی سے انشاءاللہ جروح پرچیز کریں بسم اللہ خان بسم اللہ خان ماشاءاللہ تبارک اللہ خان ہے اور بسم اللہ سے شروعات بھی ہو رہی ہے تو بھائی سے پوچھنگ بھائی یہ بھکرے جو ہیں کس نسل کے ہیں اس میں بھوجری بھی ہے سوجت بھی ہے شروعی بھکرے تو سب نسل کے ہیں اس میں کوٹا بھی ہے تو ماشاءاللہ سب سے بڑا بھگرہ اس میں آپ کے پاس کونس ہے سب سے بڑا بھگرہ جو سب سے بڑا بھگرہ جو سب سے ہاں لاشت ہے وہ لے گیا یہ سب سے بڑا ایک سب سے چھوٹا جو تمہارے پاس ہے اس میں وہ لے گا یہ وائیڈ بھگرہ ہے سوجت اس کی سائز ہے 44 وہ جن ہے 110 کلو اور اس کے اس کے پاس ایک لاکھ پچیس ہزار روپے لاشت ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تو بھائی بھکرے بھائی کے پاس ایک سب سے بڑک بھگرہ ہے ماشاءاللہ یہ سب سے بڑے بھگرے تو یہ تو ایک دم بھائیس کے لیے سے لگ رہے ہیں بھگرہ ماشاءاللہ اور یہ ایک بھگرہ ہے وائیڈ بھگرہ یہ بہت زیادہ خوبشورت بہت کافی وزن بھی دکھ رہا ہے اس کا ویٹ ہے ایک سو چالیس کلو آجی 140 ڈیڑھ لاغ روپے میں بھائی ایک ایک سو چالیس کلو کا بغرہ ماشاءاللہ بھائی بسم اللہ بھائی کے پاس سے آپ آگے لے سکتے ہیں ایک بار پورے بگرے دکھاؤ ماشاءاللہ سارے بگرے بھائی سارے بگرے سب سے بڑا بگرہ بھائی کے پاس تین لاکھ کے پار ہے اور سب سے چھوٹا بگرہ آپ کو 35 سے 40 000 دوستو آپ یہاں پہ بسم اللہ خان بھائی ماشاءاللہ راضیستان سے آئے ہوئے ہیں اور تمام طریقے یہاں پہ بگرے جو سب سے ہائی لیول کا بگرہ ہے ایک ایک کندل چالیس کلو کا سب سے بڑا بگرہ سب سے چھوٹا بھی ستتر اسی کلو کا ہے تو 35 سے 40 000 میں آپ کو سب سے چھوٹا بگرہ مل جائے گا جو آپ کی بجٹ میں اور اگر بہت زیادہ بڑا بگرہ لینا چاہتے ہیں تین لاکھ کے پار وہ بھی بگرہ آپ کو دیڑا کندل بھائی اپنا موبائل نمبر بتا دی بسم اللہ بھائی 9082368040 ماشاءاللہ بھائی کی اس نمبر پہ آپ کال کر کے بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر کے یہاں پہ جو کی ایشیا کے سب سے بڑا دیونار جو کی ممبئی میں موجود ہے وہاں پر بھائی کا جو بالا یہاں پہ لگا ہوا ہے تو آپ لوگا اس نمبر پہ کال کر کے بھائی سے بگرے لے سکتے ہیں موسیقی ماشاءاللہ دباہ اللہ بھائی دیکھیں یہ بکرہ ہے پورے سات لاکھ روپے یہ بکرہ آپ دیکھتے ہیں سات لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اور اس میں چھے لاکھ کے بھی ہیں اور پانچ لاکھ روپے تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں دیونارہ کے یہاں پہ چھے سات لاکھ روپے کا بکرہ یہ دو کندل سے اوپر کا بکرہ ہے دوشتر موسیقی موسیقی ڈیٹ چل رہا ہے تو ابھی دیکھو کتنے دن تک اتنا ہائی ریٹ چلتا ہے اور اگر ریٹ کم ہوگا تو ہی بکرے زیادہ بکمائیں گے ورنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ ریٹ پر کوئی لے پائے گا کیونکہ بکرے بھی ہیں ٹھیک ہیں پر ریٹ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگائی ہے جستہ بارے آپ دیکھونے یہاں پہ کوئی کسٹمر اس میں نظر آپ کو زیادہ نہیں آرہا ہی سب جو بہباری لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہوئے طرف اему ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا بھائی لوگوں سے کہ ہیار ریٹ تھوڑا ڈاؤن کر کے اپنے حساب سے لگائیں ورنہ آگے تو کوئی معاملہ گڑبڑی میرے کو نظر آرہا ہے دوستو ابھی اور آگے چلتے ہیں دیکھیں اور کتنے کون سے بکرے ہیں یہاں پہ موجہ ہو دیں دوستو فائنلی ہم لوگ انہیں بگرے لے لی ہیں اور کافی دیر سے ہم لوگ پریشان تھے اور بگرے یہ جو منڈی ہے دیونار میں بہت زیادہ ہی مہنگی ہے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نے کتنے کے لیے ہے بھائی بھائی میں نے نبیہ ہزار کے لیے نبیہ ہزار میں کتنا ریٹ بول رہا تھا بولنے کو تو ایک تیس بول رہا تھا تیس بول رہا تھا دیا کتنے نبیہ میں دیا ہے دوگائی سے آپ لوگ بھی یہاں پہ نبیہ ہزار روپے میں بگرے لے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ریٹ یہاں پہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے بگرے کے ریٹ بتا رہا ہے تو ابھی اس کا وزن کتنا ہونے والا ہے اس کا وزن اس نے بولا ہے ایک سو پاچ ہے ایک کا ایک سو دس ہے ایک کا ایک سو دس ہے ہاں اچھا چلے ٹھیک ہے دوستو آپ یہاں دیونار میں آگے اور یہاں پہ بگرے آپ لوگ کی کوئی مول بھاؤ یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اپنے حساب سے آپ لوگ بگرے لے سکتے ہیں ابھی ہم لوگ نے نائنٹی تھاؤزن میں بگرے پرچیس کی ہیں دو بگرے ایک کا وزن ایک کنٹل 5 کلو ہے ایک کا ایک کنٹل کی قریب ہے تو اس وقت ہم دیونار گونڈی میں جو دیونار ہے شیعہ کے سب سے بڑا دیونار قدل خانہ یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ ایک دنبا ہے ٹھیک ہے تو یہ دنبا یہاں پہ موجود ہے مہندہ جو حضرت عیبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت عیس مالی اسلام کو زبا کرنے کے لئے لے گئے تھے تو وہ دنبا اللہ نے جنت سے بھیجا تھا ٹھیک ہے تو بھائی سے پوچھنا ہے بھائی یہ کتنے سال ہے یہ دو سال کا ہے بھائی جانبا دو سال کا ہے اور اس کو بھیج دیا یا ابھی باقی یہ بکا ہوا ہے بھائی بکا ہوا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ کیا ریٹ رہا ہوگا اس کا اندازہ فیلال بھائی وہ کسٹمر نے قربانی کے لئے لیا اور ریٹ ڈسکلوز کرنے کے لئے منا کیا مطلب آپ کا کیا ریٹ تھا کچھ پتا ہے آپ نے کیا لگایا دوستو چلیں کوئی بات نہیں بھائی بھائی نے یہ میدے کو بیج دیا ہے لیکن ماشاءاللہ دبارک اللہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس ویڈیو زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو بکرے اور دنبا یا کچھ بھی خریدنا ہے تو آپ دیونار میں آگے پندرہ ہزار سے لے کے اور چھے لاکھ ساتھ لاکھ روپے تک کے بکرے یہاں پر موجود ہیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگ یہاں پر آگے خرید سکیں اسلام علیکم